یہ حدیث جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ حدیث اس معنی کر کے بہت اہم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کے کرنے کا اس حدیث میں حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے منع کیا ہے راوی حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع امرنا بعیادة المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ورد السلام واجابة الداعی وابرار المقسم ونصر المغلوم ونہانا عن خاتم الذهب وعن الحرير والاستبرق والدباج والمیثرة الحمراء والقسی وانیت الفضہ وفی روایت وعن الشرب فی الفضہ فإنہو من شرب فیہا فی الدنیا لم يشرب فیہا فی الآخرة فرماتے ہیں حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے منع فرمایا ہے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا چھیکنے والے کو جواب دینا سلام کا جواب دینا کوئی اگر دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اور قسم کھانے والے کی قسم کا پورا کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا اور جن چیزوں سے سرکار دعالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے سونے کی انگوٹی پہننا یہ منع ہے اسی طرح منع فرمایا ہے ریشم کے کپڑے پہننے سے اطلس کے کپڑے استعمال کرنے سے لاہی یعنی دیباج کے کپڑے پہننے سے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سرخ لال کلر کی زین استعمال کرنے سے اور اسی طرح تسی کے کپڑے پہننے سے اور چاندی کے برطن استعمال کرنے سے اور ایک اور روایت کے یہ الفاظ بھی ہے کہ چاندی کے برطن میں پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعنی کھانے سے بھی اور پینے سے بھی کیونکہ جو شخص چاندی کے برطن میں دنیا میں پیے گا آخرت میں اسے چاندی کے برطن میں پینا نصیب نہیں ہوگا تو اس حدیث کے اندر جن چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے بیمار کی عیادت کرنا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بیمار کی مزاد پرسی کرنا اس کی خدمت کرنا کتنا اہم اور کتنا عبادت اور ثواب والا کہاں ہے اسی طرح جنازے کے ساتھ جانا تو جہاں یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے اسی طرح اس کے کفنانے دفنانے اور اس کی مدد کرنے میں پیش پیش ہےنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے اسی طرح چھیکنے والے کو اس کے الحمدللہ کہنے پر اس کے چھیکنے کا جواب دینا اگر الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر جواب دینا ضروری نہیں اسی طرح سلام کا جواب دینا سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے پھر اسی طرح اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے لیکن اگر عذر نہ ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کوئی قسم کھلائے کہ تم اس کام کو کرو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قسم کو پورا کرے تو یہ کیا مطلب ہے اس کا قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا اور سچا کرنا وہ اس طرح ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ جب تک تم میری بات نہیں مانوگے خدا کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا اب اس شخص کو اس کی بات مان لینی چاہیے تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے اور وہانیس نہ ہو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کام اس شخص کے بس میں ہو اگر وہ اس پر قادم نہیں تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو قسم کھلائے کہ تم کھانا کھاؤ تو اس شخص کے لئے مستحب ہے کہ وہ رک جائے اور کھانا کھالے الفاظ حدیث سے دونوں طرح کے مطلب لیے جا سکتے پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُوم مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو ان کی مدد کرنا مدد کس طریقے سے کرنا جتنی ہمارے اندر اس اطاعت اور طاقت ہو اس کے عدوار سے ہمارے اوپر اس کی مدد کرنا واجب ہے اب یہ مدد چاہے ہم بول کر کرے یا روک کر کرے یا کوئی اور صورت اختیار کرے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَفَسَادٌ عَرِيدٌ یعنی اگر تم نے مظلوم مسلمان کی مدد نہ کی تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور طویل فساد فیل جائے گا اور اسی طرح حضور نے فرمایا خاتمِ ذہب یعنی سونے کی انگوٹی پہننا عردوں کے لیے تو جائز ہے مگر مردوں کے لیے حرام ہے سونے کی کوئی بھی چیز چاہے وہ چین کی شکل میں ہو چاہے انگوٹی کی شکل میں ہو چاہے کپڑوں کے بٹن کی شکل میں ہو مردوں کے لیے حرام ہیں رہی بات دوسرے دھات جو لوگ اکثر و بیشتر پلاتینم یا سلور استعمال کرتے ہیں یا لوہا استعمال کرتے ہیں تو مردوں کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں صرف چاندی کے انگوٹی چار گرام تین سو چوہتر ملی مرد پہن سکتا ہے اس کے علاوہ پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے البتہ لوہے کی انگوٹی کے سلسلے میں شوافے جائز مانتے ہیں علمہ خطابی رحمت اللہ علف فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی حرمت و حلت کے درجات مختلف ہے چنانچہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ چار گرام تین سو چوہتر ملی سے زیادہ نہ ہو اور سونے اور چاندی کے برطن مردوں اور عورتوں سب کے لیے حرام ہیں اسی طرح کچھ کپڑے ہیں ریشم کے جیسے دیباج ہے استبرق ہے قصی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر جو سب سے آلہ کالیٹی کا ریشم کا کپڑا رہتا ہے اسے استبرق کہا جاتا ہے پھر سی طرح دوسرے نمبر پر جو آتا ہے سب کے سب ریشم کے کپڑوں کی قسمیں ہیں آج کے زمانے میں اس کے نام الگ ہو گئے ہوں یا بدل گئے ہوں لیکن یہ سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے یہ سب ریشم کے کپڑے جائز ہیں لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں مردوں کے لیے پہننا صحیح نہیں اسی طرح المثیرہ الحمراء مثیرہ کہتے ہیں زین کو جو گھوڑے کے اوپر رکھا جاتا ہے تو کچھ صاحب سروت لوگ دنیا داری دکھانے کے لیے ازراح تکبر اسے فخر و مباہت کے طور پر ریشم سے بنوا کر اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے تو یہ روئی سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے جس کو گھوڑے وغیرہ کی زین پر ڈال دیتے ہیں اور اس پر پھر آدمی براجمان ہوتا ہے بیٹھتا ہے اس کو نمدہ بھی کہتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ زین پوش ریشم کا ہو تو اس کا استعمال حرام ہے چاہے اس کا رنگ جو بھی ہو لال ہو سفید ہو یا پیلا ہو یا کالا ہو لیکن اگر ریشم کا نہ ہو تو پھر لال کے استعمال سے ممانات آئی ہے کیونکہ لال کلر کا کپڑا پہننا اور لال کلر کے کپڑے پر بیٹھنا یہ مکروح ہے البتہ حرام نہیں چنانچہ لال کی جو قید لگائی گئی ہے یا پھر اسی طرح ارجوان کی جو قید لگائی گئی ہے وہ اسی کے لیے ہے جس میں ریشم نہ ہو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ قید لگائی گئی ہے وہ غالب استعمال کے طور پر ہے کیونکہ اجم لوگ سرخی کلر کو زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ریشم کا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بڑھایا گیا کہ جو دنیا میں چاندی کے کپڑے یا چاندی کی چیزیں استعمال کرے گا یا اس کے برطن میں پیے گا تو وہ آدمی جنت میں نہیں پیے گا تو ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ نعمد جنت کی ہیں جن سے یہ شخص محروم ہوگا حالانکہ ارتقاب کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب کافر نہیں ہوتا تو جنت میں جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے اس کے استعمال کو حلال سمجھا وہ کافر ہوگا اگر کسی شخص نے حلال نہیں سمجھا لیکن ایسے ہی کر لیا تو وہ کافر نہیں ہوگا البتہ گنے گار ہوگا اس لئے یہ حدیث زجر و توبیق ڈاٹنے ڈپٹنے اور تشدید و تغلید پر محمول ہوگی بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں یہ شخص جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس نعمت سے اس طرح محروم رہے گا کہ اس کے دل میں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا خیال اور تصور بالکل نہیں آئے گا اور اس کے دل سے اس کی خواہش نکال دی جائے گی تیسری بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک یہ شخص ان نعمتوں سے محروم رہے گا جن کو حرام کر دیا گیا تھا دنیا میں پھر بھی وہ استعمال کرتا تھا ہمیشہ کیا لیے جنت میں یہ ساری چیزیں اس پر حرام نہیں کی جائے گی